مرحبا مرحبا تو مولا علی نے کہا ابو بکر اس نے پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر تو بیٹا کہتا ہے میں نے کہا کہ اب میں تیسری بار پوچھا نا تو وہ عزت عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے انہوں نے کہا نہیں میں تو اہم مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں ستر مقامات پہ سیاستہ پہ مجیسا طالب علم آتمی یہ حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہے ستر مقامات پہ نبی کی حدیث ہے نبی نے کہا پوری تواریخ اٹھا کر دیکھو ساری زندگی ابو طالب کے بیٹی علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا ساری زندگی نبی کہتے رہے کہ میں علی جیسا ساری زندگی علی نے نہیں کہا میں نبی جیسا ساری زندگی نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے رہے میں تیرا نوکر میں تیرا حلام میں تیرا عبد میرا تاریخ مسلمان سے سوال اتنا ہے کہ علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا دندے کمی ہو کے برابری نبی کی کیسے کرتے رہے جس کا بنتا تھا اس نے کہلوایا میں ساری زندگی نبی کہتے رہے یا علی انت منی وانا منکا تُو مجھ سے میں تجھ سے حتیٰ کہ جب رسول حجرت کی ایک سب میں مہادرین کو بٹھا دیا ایک میں انسار کو بٹھا دیا غیب کے علم جانے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھی جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھی اس کا ہاتھ پکڑا جس کے ساتھ ملتی تھی اسے اس کا بھائی بنا دیا مجھے نہیں پتا میں ممبر پہ نام نہیں لے سکتا کیونکہ ہم ممبر پہ نام لے لیتے ہیں پھر اعتراض شروع ہو جاتا ہے کہ ممبر پہ نام لیے جاتے ہیں اور کچھ نام ویسے بھی ممبر پہ نہیں لینے چاہیے کیونکہ ممبر پاک ہوتا ہے اور نام نہ پاک ہوتے ہیں کچھ نام میں جانبوچ کے ممبر سے چھوڑا ہوں لیکن تاریخ میں چھتیت سے دینیات سے لے کے پی ایش ڈی کی اسلامیات تک پڑھایا جاتا ہے کہ نبی نے ہاتھ پکڑ کے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا جس جس کی نیت ملتی تھی اس کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا ابوزر کو سلمان کا بھائی بنا دیا کمبر کو مخدار کا بھائی بنا دیا رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی سنی عالم دین اپنی کتاب مدارہ جنب اللہ میں لکھتا ہے کہ مزد نبی کے کونے میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا رسول نے جا کے علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا دوسرے کا مازہ یبکے کہا ابو طالب کا بیٹا علی توں کے رو رہا ہے سنی عالم دین اپنی کتاب میں لکھتا ہے علی نے سر اٹھا کے کہا یا رسول اللہ تُو نے ہر ایک دوسرے کا بھائی بنایا نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا سنی کتاب میں حوالہ نہ ہونا چونک میں گردر کٹھوا ہوا نبی نے دیکھے گا یا علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا رکھ مولوی کے سر پہ قرآن نبی کہتا ان میں تجھ جیسا کوئی نہیں ہے اور تم مسجد کے محرابے کہہ رہا ہے کہ کچھ فرق نہیں تھا ان میں اس کا مطلب تیرا عقیدہ اور ہے نبی کا عقیدار سارے بولہ من کے بولہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک ختم نبوت پہ اصل حصہ کس کا تحریک ختم نبوت کے لئے قربانیا کس نے دیئے ختم نبوت پہ اگر کوئی بات کر سکتا ہے نپال لی میٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے مولویوں سے لے کے علمہ بور تک بیٹھے ہوئے مولویوں سے کہہ رہا قادیانیوں کے مرضائیوں کے مقابلے پہ اکیلے نہ جانا ہمیں گھر میں بیٹھ کے کافر کہہ لیا کرو لیکن جب دشمن کے مقابلے پہ جانا اکیلے نہ جانا کیونکہ اگر تم کہے تو تم ختم نبوت میں بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اپنی کتاب میں لکھ چکے ہو کہ نبی نے حدیث کہی تھی اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا بولے میری قوم کا نوجوان میرے ساتھ بولے تم نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث لکھی کہ حدیث ہے رسول کی اگر میرے بعد نبی ہوتے تو فلان ہوتے ختم نبوت میں بات کیسے کرو گے مرضی تمہارے سامنے تمہاری کتابیں رکھ دے گا وہ کہے کہ تم کیسے بات کرتے ہو تمہاری کتابوں میں نبی کے بعد نبی آنے کی گجائش ہے ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی و علی اللہ پڑھتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ نبوت آدمی علی و علی اللہ کے وجہ سے محفوظ ہے اور میری قوم کے حافظے اتنے کمزور نہیں ہے جب ظلفکار علی بھٹو کے دور میں میری قوم کے نوجوانوں تاکہ یہ فکر پہنچانا چاہتا ہوں بزرگوں کے ذہنوں میں یہ تصویر پہلے سے موجود ہے جب ظلفکار علی بھٹو کے دور پہ یاگت بھائی مرزا ناصر نے اس دور کے مرضیوں کے رہنمانے اخبارات میں مناظرے کا چیلنج کیا تھا کہ مسلمانوں ہمارے بچے یتیم نہ کرو ہمارے گھر نہ جلاو ہماری بستیوں کو آگ نہ لگاؤ ہمارے ساتھ بحث کرو ہم تمہیں کتابوں سے ثابت کریں گے تمہارے نبی کے بعد نبیانے کی گنجیس ہے تمہارے پورے ملک میں ایسے خموشی تھی جیسے خندق کے میدان میں تھی مشیعہ قوم کی تاریخ سنانے لگاؤں لاہور میں کھڑا ہوگا سارے مولوی اکٹھے ہوگے اسی شہر لاہور میں آغا شورشکا شمیری کے پاس آئے اس دور کے اہل سنت کا جید نام تھا انہوں نے آکے کہا آغا شورشکا شمیری مرزا ناصر روزانہ اخبار آپ میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے تو اس نے کہا چیلنج کر رہا ہے تو پھر آپ مولویاں کریں مناظرہ انہوں نے کہا نئی دی ہمکاری ہیں حافظ ہیں بات مناظرے کی ہے شیعوں کا اسماعیل بلاؤ جوان سارو بھائے میں مذہب کی تاریخ سناؤں تمہیں میں بتاؤں ہمارے مذہب کی حتانیت کیا ہے بات مناظرے کی ہے مبلغی آزم اللہ اسماعیل کو بلانا پڑے گا اتنا جملہ کہنا تھا یہ آغا شورشکاہ شمیری نے فون اٹھایا درس آل محمد میں فون ڈائل ہوا توجہ میری طرف کرنا ذہن میری طرف رکھنا جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں شیعہ کافر کا نعرہ عروج پہ تھا مولوی جلسوں پہ شیعہ کافر کا نعرہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے لگواتے تھے جب آغا شورشکاہ شمیری نے فون کیا دوسری طرف سے مبلغی آزم مولوی اسماعیل نے فون اٹھایا اس اگر سرکار میں آغا شورشکاہ شمیری بھو رہا ہوں فرمایا جی بولیے مولوی اسماعیل کہ آپ اخبارات نہیں پڑھتے فرمایا روزانہ پڑھتا ہوں نرزا ناصر کا چیلنج نہیں پڑھ رہے کہا پڑھ رہا ہوں تو پھر آپ کا کیا خیال ہے مولوی اسماعیل مسکنا کر دے ابھی تک اس نے مجھے نہیں کیا اس اگر یہ سارے علمائی کرام اکچھے ہو کے میرے پاس آئے ہوئے ہیں لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ مبلغی آزم مولوی اسماعیل صاحب کی علمی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے آخر مولوی اسماعیل کی بڑی علمی خدمات ہیں اب میں جملہ بھی پڑھوں اور چہرے پڑھوں گا کہ یہ جملہ کس کی چہرے پر اثر کیا ہے اور کس کی سر کے اوپر سے گزر گیا ہے جب اس نے کہا نا آغا شورشکاہ شمیری نے میں نے جو لفظ پہلے کا وہ بات ذہن میں رکھیے گا شیعہ کافر کا نعرہ عروض پہ تھا وہ شگہ یہ سارے مولوی کہہ رہے ہیں کہ مولوی اسماعیل کی علمی خدمات حاصل کرنی پڑھیں گی قبلہ اسماعیل نے کہہ کھکا لگایا شورشکاہ شمیری نے کہا دی ہم مسکرہ کیوں رہے ہیں قبلہ نے کہا پہلے ان علمائی کرام سے ایک بات پہ فتوہ تو لے کے دے ان سے اتنا پوچھ اسلام نے کافر سے مدد مانگنا جائز ہے ہائے ہائے کیا مذہب اسلام نے کافر سے مدد مانگنا جائز ہے آغا شورشکاہ شمیری مسکرہ ہے مسکرہ کیا لگے مولوی اسماعیل یہ ہیں ہمارے گھر کی لڑائیاں پھر کبھی ہم بیٹھیں گے یہ بھائی بھائی کی لڑائی ہے ہم تیہ کر لیں گے لیکن اب یہ کچھے ہو کہ آپ مجھے بتائیں میں ان کو کیا جواب دوں ایک ایک لفظ سننے والا اب ان کو کیا جواب دوں کہ بلہ مبلغی آزم اللہ اسماعیل نے کہا آغا شورشکاہ شمیری میں آپ کے دن کی اتھا گہنائیوں سے عزت کرتا ہوں میں آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں لیکن آغا شورشکاہ شمیری جیو تیرے پاس بیٹھے نا آپ انہیں نہیں جانتے میں ان کے درمیان رہ کے آیا ہوں میں ان کی نسلیں نہیں جانتا ہوں میں ان کے چجرے بھی جانتا ہوں میں ان کے کردار بھی جانتا ہوں مجھے پتا ہے یہ رات کی طریقی میں منتیں کرتے ہیں دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں آئے 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 یہ رات کی طریقی میں منتیں کرتے ہیں دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں آغا شورشکاہ شمیری نے کہا اس کا مدہ مولا اسماعیل آپ انکار کر رہے ہیں آپ مناظرے کے لیے نہیں آرہے کیبلہ مطلقہ آزم نے کہا میں آنکھوں کے بل چل کے آنگا لیکن میری ایک شرط ہے آنکھا شورش کاشمی نے کہا شرط کیا ہے تو بلغی عاظم نے کہا ان سارے مولویوں کو درس آل محمد کے دروازے پہ بھیج کم از کم میرے شہر والے کو دیکھیں یہ علی مدد کے سارے منفر چل کے آئے جس جس کو علی کی مدد کا انکار تھی یہ سارے اکٹھے ہو سارے مولوی اکٹھے ہو کے درس آل محمد کیا کہنے ان علماء اکرام جن کی قبریں ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی ہیں جن کا پیشہ شیعہ نہیں جن کا مذہب شیعہ تھا جنہوں نے نگر نگر علی ان ولی اولا پھیلایا چھت چھت پہ عباس کا علم لہروایا کریا کریا نگر نگر جا کے زہرہ کا حق منوایا سارے مولویوں کٹھے ہو کے درس آل محمد کے دروازے پہ قبلہ مبلغی آزم کو ساتھ لیا رات کے اس پہر میں اتنا تھکا ہوا مجمع اگر یوں عقیدہ سنے گا تو پھر آپ کی اس عقیدے کی بلندی کو دے کے میں جملہ کہنے لگا ہوں سارے مولویوں کٹھے ہو کے قبلہ مبلغی آزم اسماعیل کو ساتھ لے کے چل پڑے پارلی میٹ ہاؤس میں مناظرہ تھا ججیز وکلا دولشور منسٹر یہ سارے کے سارے بیٹھے انتظار کر رہے تھے سارے کے سارے مولوی سامنے کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے میں گھڑے میں مو دیکھنے کسی دھیات میں بات نہیں کر رہا لاہور شہر کے مرکز میں لاؤل سبی کر پہ اپنی اتنی قوم کو گواہ بنا کے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اپنے لفظ لیکارڈ کروا رہا ہوں جہاں تک میں لفظ پہنچانا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے یہ لفظ وہاں تک پہنچیں گی جن کانوں کی سماعتوں تک میں تکروانا چاہتا ہوں شکرہ اٹھتے کیوں نہیں مناظرہ کیوں نہیں کرتے بات کیوں نہیں کرتے سارے مولوی کر رہے ہیں ہمیں کسی کا انتظار ہے کوئی آ رہا ہے سب کی نگاہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے پہ جمع ہوئی تھی شاید بزرگوں کے ذہنوں پہ وہ تصویر آدھ بھی موجود ہو وہ میری ہاتھ تائید کے لیے اٹھائیں گے سب کی نگاہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے پہ تھی جب پارلیمنٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا مبلغ عاظم کے سر پہ کلنا پیچھے شگر شگردوں کے سروں پہ کتابوں کے وقت سے علی کا ناظر جلال سے پارلیمنٹ ہاؤس میں آیا جیسے دربار میں مختار داخل ہوا تھا اس جلال کے ساتھ مبلغ عاظم کے داخل ہو رہا تھا سارے مولوی خوشی میں اٹھ کے کھڑے ہوئے مرزا ناظر نے اپنی کرسی چھوڑی کبلہ اسماعیل کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہاتھ گئے اسماعیل آپ کیوں آگئے ہیں آپ کیوں آگئے ہیں فرمائے تجھے چالنج کیا تھا اسے کہاں تجھے غلط سہمی ہو گئی میں نے مسلمانوں کو کیا تھا مومنوں کو نہیں کیا تھا سارے بولو ملکے بولو حیدر 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 نارائے حال علی چیلنج مسلمانوں کو تھا مومنوں کو نہیں تھا علی و علی اللہ والوں کو چیلنج نہیں ہوتا دشمن باہر سے آئے اندر سے آئے ہم تیار ہیں علی و علی اللہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں شیعہ مرتا مر جائے علی و علی اللہ پہ سمجھوتا نہ کرے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے پیدا شیعہ کے گھر میں ہو کان میں ازان علی و علی اللہ کی دی جائے ماں بچپن سے گود میں لیکن مجلسوں میں آتی رہی ہو اور وہ ہاتھ میں توسیل مسائل اٹھا کے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اس میں علی و علی اللہ کہاں لکھا ہے دیپ کے مر توسیل مسائل مسئلوں کی کتاب ہے علی مسئلہ نہیں ہے علی حقیقت قاہرہ کا نام مرتا مر سکتا ہے شیعہ علی و علی اللہ پہ سمجھوتا نہیں کرسا میری تائید آپ کریں گے تو میں جملہ دا کروں علی و علی اللہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں عدداری حسین پہ کوئی سمجھوتا نہیں ماتم شبیر پہ کوئی سمجھوتا نہیں حرمت سادات پہ کوئی سمجھوتا وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اپنا تشخص چھوڑ دیتی ہیں علی و علی اللہ تمہاری پہچان ہے پیچھے نظر دوڑا کے دیکھو کہ ہمارے بزرگوں نے ولایت علی کو بچانے کے لئے قیمتیں کیا کیا دیں لیا گر بھائی مجھے جملہ قبلہ مولگ آدم کا اگلا جملہ میں مجھے ابھی یہ آدم ہے قبلہ مولگ آدم کا دو لوترہ میں مناظرہ مناظرے کا موضوع جنادہ رسول حق کے بطول سرنا حلانہ زبان سے بات کریں جنادہ رسول حق کے بطول رسول کا جنادہ کس نے پڑھا کس نے چھوڑا بی بی کا حق کس نے نہیں دی ان دو موضوعات میں مناظرہ تھا قبلہ مولگ آدم مولا اسمائل مناظرہ کر رہے تھا سامنے مولوی بدل بدل کے آتے رہے ایک مولوی تھک جائے دوسرا آجا ہے وہ تھک جائے تیسرا آجا ہے ادھر اکیلے مولوی اسمائل بیٹھے ہیں کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھا لیں لطف لینے والی بہت سکھا سامنے کتابوں کا ڈھیر اگر شام کے وقت ایک مولوی سامنے آیا اس نے کہا مولوی اسمائل کتابے بند بحث نہیں کرنے سوال کا جواب مناظرہ ختم علم مناظرہ کا اصول ہے کہ اگر فریق جواب دینے میں تخیر کر دے اسے بھی شکست تسلیم کیا جائے اور عقیدہ آپ نے دوسرے کی کتاب سے ثابت کرنا اسے کہا مولوی اسمائل صرف سوال کا جواب دے تیرے موضوع کیا ہے مناظرہ کا مولوی اسمائل نے کہا جنازہ رسول حق کے بتو اسے کہا ختم ہو گئی بحث مناظرہ ہی ختم ہو گئی مناظرہ کا موضوع ٹھیک نہیں کبلہ نے کہا مناظرہ کا موضوع کیوں ٹھیک نہیں اسے کہا مجھے صرف اتنا بتا تم شیعہ نبی کو زندہ سمجھتے ہو مجھے مولوی اسمائل نے کہا بے شک اسے کہا حاضر سمجھتے ہو فرن بے شک حاضر ناظر سمجھ دیو مولی اسماعیل کہا تو بات آگے کر چلنک جاتا ہے اسے کہا نبی زندہ ہے یا نہیں ہے مولی اسماعیل کہا بے شک زندہ ہے اسے کہا اگر نبی زندہ ہے پھر زندہ کا جنازہ کیسا آپ تو بڑی وزنیتیں اسے کہا اگر نبی زندہ ہے پھر زندہ کا جنازہ کیسا زندہ کا نورسہ تقسیم ہوتا ہے پھر وراست میں لڑائی کیوں کہ بیٹی کا حق تھا یا نہیں تھا یا تو نبی کو زندہ نہ مانو لکھو کہ نبی مردہ ہے میں ابھی تیرے ساتھ بحث کرتا ہوں کہ نبی مردہ ہے بات کر لیتے ہیں کہ جنادہ کس نے نہیں پڑا نبی مردہ ہے بات کر لیتے ہیں کہ ورشہ کس نے نہیں دیا لیکن یہ کیا بات ہوئی دو دو عقیدے کیوں رکھ رہے ہو نبی زندہ بھی ہے جنادہ بھی بحث نبی زندہ بھی ہے وراست بھی بحث خدا کی قسم یہ سوال مولا اسماعیل پہ ہوا اور جواب ہم تک آیا مولا اسماعیل پہ سوال ہوا پورا حال پورا سامنے سے مجمع خوش ہو گیا بھئی مولوی بازی لے گیا اب اس کے بعد مولوی اسماعیل کے پاس کن جائے چھوڑی نہیں یا اسماعیل مردہ لکھے گا یا مناظرے سے بھاگے گا اتنا کہنا تھا مولا اسماعیل نے کتابیں بند کرنی شروع کر دی شگیر سے کہا اٹھا بھی کتابیں مناظرہ ہی ختم ہو گیا جب شگیر تو کتابیں اٹھانے لگا مولوی دوسرا جلدی سے اٹھ کے اپنی کرسی سے آئے مائیل پہ کہا کہا نا 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 اسماعیل ایسا نہیں جانے دوں گا اعلان کر کے جا تو مناظرہ ہار کے جا رہا ہے مجھے بھی پتہ جلے میں اسماعیل کو ہرا کے جا رہا اتنا کہنا تھا مبلغی آدم مائیل پہیا اور اس نے کہا تُو نے تو سارا جگڑہ ہی ختم کر دیا باتیں کر دی ہے تُو نے کہ زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا زندہ کا ورسہ نہیں ہوتا یہ کہہ کہ اسماعیل نے گردن سے پکڑ کے مائی کے سامرے لائے لاکہ ایک الان تو بھی کر کے جا زندہ کے خلیفے بھی کوئی نہیں ہوتا عزیز آنے بیرامی یہ ہے محبت صحابہ کے رات کی سرطان کی درواز پر ان کی نالیں کو سیدھے اور آنکھوں سے لگا کر اپنی زندگی کو پسا کرنا اے لوگوں اے آج کلیا میں اگر تم اپنی طاقہ کو اور اپنی دا کو پاکی رکھنا جاتے ہو تو تمہیں سنگتے رسول کو اپنے سینے سے لگا را پائے گا رسول ہے دری بیرے سلام کی محبت کو اپنے سینے سے لگا را پائے گا اور اگر تم یہ رسول کی دامن چھوڑ دیا تو یاد رکھو زمانے میں نکل کوئی تمہارا پھا نہ کوئی آج ہے اور نکل کوئی تمہارا ہوگا بسیدی مصرمانو تمہارے ایمان کی تمہاری عزت کی تمہاری آدن کی اگر حفاظت کر سکتا ہے کوئی تو وہ قانونِ مصطفیٰ کے ذریعے ہو سکتی ہے اگر تمہاری عزت اور آدن کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ سنگتے مصطفیٰ کے ذریعے ہو سکتی ہے اور اگر ہم اسی سے مل ہوتا ہے تو یاد رکھو نہ تمہاری دولپ Bank Arbery نہ تمہاری شو Carroll Obrig نہ تمہاری طاقت کام آئے گی نہ تمہاری عزت اور بغار کام آئے گی اگر کان آئے گی تو تم عشق مصطفیٰ کی دولہ کان آئے گی اس لیے میں نے کہا تھا تخت شاہید حالی باسے فاقہ آگے جائے گا اے بے ایک عشق ساتھ آنشکے مصطفیٰ دے جائے گا